بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آپ کو قبریں نگر آ رہی ہیں یہ دلی میں وہ جگہ ہے جہاں حضرت شاہ و اللہ محدد اہلوی رحمت اللہ علی کی قبر ہے اس کے پاس ہی میں ایک جگہ ہے یہ در حقیقت مزار ہے ایک بزرگ تھے شیخ عبدالعزی شکربار رحمت اللہ علی ان کا جو ہے یہ مزار ہے یہ اکبر بادشاہ کے دمانے کے تھے اور حضرت شاہ و اللہ محدد اہلوی رحمت اللہ علی کے آب و اجداد میں سے تھے تو ان کی جو قبر ہے اس کے آس پاس میں بہت سارے قبریں ہیں وہیں پر یہ قبر ہے استاد الکل مولا مملوک علی نانوت و رحمت اللہ علی کی حضرت مولا مملوک علی نانوت و رحمت اللہ علی وہ عظیم شخصیت ہیں اور علم کا وہ خزینہ علم کا پہاڑ اور علم کا وہ گنجینہ یہ یہاں مدفون ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو بڑی بڑی تحریکیں چلی ہیں چاہے وہ دینی تحریکیں ہوں یا کہ دنیاوی تحریکیں ہوں وہ سب کی سب حضرت کے شاگردوں کی دین ہیں اگر آپ دینی تحریکوں کی بات کریں تو ظاہر ہے ہندوستان میں ہندوستان میں کیا پورے برے صغیر کے اندر جو سب سے بڑی دینی تحریک ہے وہ ہے دیوبن کی تحریک دیوبن کی تحریک تو اس تحریک کو جو شروع کیا تھا وہ حضرت معلہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علی تھی حضرت معلہ عاشید عامدگنگوی رحمت اللہ علی تھی تو یہ سب کے سب حضرت حیق کے شاگر تھے حضرت مولانا مملوک علی نانوت و رحمت اللہ علی اور صرف یہی نہیں اور جو دیوبند میں اور حضرات تھے مثلا حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب تھے حضرت مولانا ظل فقار تھے یا جو دعلم دیوبند کے سب سے پہلے محتمی خیال کے جاتے ہیں حضرت مولانا منیر نانوت و رحمت اللہ علی یہ سب کسا حضرت کے شاگیر تھے اور جو دعلم دیوبند کے سب سے پہلے صدر المدرسین تھے حضرت مولا یاقوب نانوتی و رحمت اللہ علی وہ بے حضرتی کے شاگیر تھے شاگیر ہی نہیں بلکہ حضرت کے فرزن تھے حضرت کے بیٹے تھے حضرت مولا یاقوب نانوتی و رحمت اللہ علی تو پہلے یا تو عجمہر کے اندر یا کئی اور وہ کام کیا کرتے تھے اور وہاں ان کی تنخواہ تھی وہ زمانے میں ڈیڑھ سو روپے لیکن حضرت مولا قاسم نانوتی و رحمت اللہ علی نے ان کو دیوبند میں بلایا اور جب وہ دیوبند آئے تو دیوبند میں ان کی تنخواہ تھی محض بیس روپے وہ اپنی ڈیڑھ سو روپے کی تنخواہ چھوڑ گئے دیوبند میں صرف بیس روپے کی تنخواہ پر آئے تھے اور دارڈوم دیوبند کے جو سب سے پہلے مدرس تھے مولا محمود دیوبندی و رحمت اللہ علی ان کی تنخواہ اس وقت صرف پندرہ روپے ہوا کر دی پندرہ روپے ان کی تنخواہ تھی تو حضرت مولا یعقوب نانوتی و رحمت اللہ علی جن کے بڑے بڑے شاگرد ہوئے ہیں حضرت ثانوی رحمت اللہ علی حضرت شیخ الہن مولا محمد علی دیوبندی رحمت اللہ علی یہ سب حضرتی کے شاگرد ہیں تو وہ بھی حضرت مولا مملوک علی نانوتی و رحمت اللہ علی کے شاگرد تھے ایسے ہی مظاہر لون سہانپور اس کے جو بانیان ہیں چاہے وہ حضرت مولا مظہر نانوتی و رحمت اللہ علی ہوں یا یہ کہ حضرت مولانا احمد علی صحان پور رحمت اللہ علی ہوں یہ بھی حضرت مولانا مملوک علی نانوت و رحمت اللہ علی کے شاگری تھے تو یہ تو دنیاوی دینی تحریک کی بات ہوئی ایسے جو دنیاوی تحریک ہے جو سب سے بڑی خیال کی آتی ہے مسلمانوں کی وہ ہے سر سید احمد خان صاحب کی تحریک مسلم علی کرتے مسلم انیورسٹری تو جو سر سید احمد خان تھے وہ بھی حضرت مولانا مولانا مملوک علی نانوت و رحمت اللہ علی کے شاگری تھے یہ جو بات لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوت و رحمت اللہ علی اور حضرت مولانا مملوک علی نانوت یہ دونوں جو دلی میں ساتھ پڑھا کرتے تھے یہ بات تو برحال صحیح نہیں ہے لیکن یہ بات تو بہت سے علم نے لکھی ہے کہ سر سید احمد خان نے بھی مولانا مملوک علی نانوت و رحمت اللہ علی سے استفادہ کیا ہے انہیں سے پڑھا آئے اگرچہ بعض اہلین میں اس روایت کے انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں خیال صحیح نہیں ہے لیکن اگر یہ مال نے تسلیم کر لے گئے یہ روایہ صحیح نہیں ہے تب بھی جو مولانا مملوک علی نانوت و رحمت اللہ علی کے شاگرد تھے جیسے مولانا نور اللہ حضرت مولانا حضرت مولانا مملوک علی نانوت و رحمت اللہ علی تھے تو ان سے ایسے ہی اردو زبان کی جو خدمت ہوئی ہے بڑھر صغیر میں ایک تو یہ جو کالیج تھا دلی کا یہاں سے بہت سی کتابیں لکھی گئی اس کے علاوہ جو بڑے پیمانے پر اور اردو زبان کی خدمت ہوئی ہے تو اس میں بھی نمائی جو کردار ہے وہ حضرت مولانا مملوک علی نانوت و رحمت اللہ علی کے شاگردوں کا ہے خاص طور سے مجھے جو ایک نام یاد ہے وہ ہے ڈپٹی نظیر احمد کا یہ جو ڈپٹی نظیر احمد دہلوی سلمتو بجنور کے تھے تو یہ جو ڈپٹی نظیر احمد صاحب تھے تو انہوں نے جو بہت سی کتابیں لکھی ترجمہ قرآن پاک کیا اور ان کو فادر آف اردو نوویل کہا جاتا ہے تو ایک زمانہ تھا کہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں وہ گھر گھر کے اندر پڑھی جاتی تھی اور سبی خرانوں کے اندر جہاں اردو زبان پڑھی جاتی تھی وہاں ان کی کتابوں کو رکھا جاتا تھا اگرچہ ان کے نظریہ سے احمد نے اتفاق نہیں کیا اور انہوں نے جو ترجمہ قرآن پاک کیا تھا جہاں جہاں ان سے تسامو ہوا غلطیاں ہوئی اہل نے اس کی تردید کی اور بتایا کہ کہاں ان سے غلطیاں ہو گئی ہے لیکن برحال اردو زبان کے حوالے سے بڑی ان کی خدمات ہیں تو وہ جو تھے ڈپٹی نظیر احمد صاحب وہ بھی حضرت مولا مملوک علی نانوتی و رحمت اللہ علیہ کے شاہدیو تھے یہاں یہ جو آپ اور جو قبرے دیکھ رہے ہیں جو میں شروع میں ذکر کر رہا تھا یہ جو شکربار رحمت اللہ علیہ کوئی بزرگ تھے یہاں پر جن کا اصل یہاں مزار ہے تو یہ کوئی بہت ہی بڑی شخصیت تھی ان کا یہ جو قدبہ لگا گیا ہے یہاں پر تو قدبے کے اوپر یہ لکھا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدد دہل و رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبداللہ حق محدد دہل و رحمت اللہ علیہ یہ اس مزار کے جاروب کشت تھے یہاں جھاڑو لگایا کرتے تھے آگے یہ اتنی بڑی بڑی شخصیت تھے یہاں آ کر کے اس قبر کے اوپر وہ جھاڑو لگایا کرتے تھے تو یہ کوئی بہت بڑی شخصیت تھی بہت بڑے اللہ والے تھے تو بہرحال یہ تھے حضرت مولا مملوک علی نانوتی و رحمت اللہ علیہ حضرت مولا مملوک کو زمانہ آیا تو مدرسے سے تبدیل کر کے اس کو کالیج بنا دیا گیا اور پھر جب ملک آزاد ہوا آزاد ہونے کے بعد اس کو جو ہے زاکر حسین کالیج کہا جانے لگا ابھی بھی یہ موجود ہے اور دہلی انیورسٹی کا حصہ ہے تو یہی حضرت نے اسی یہ جو کالیج تھا اس کے اندر تقریباً تیس پینتیس سال پڑھایا ہے اور اس دوران بڑے بڑے شاگرد یہاں سے نکلے ہیں اور بہت انہوں نے جو ہی علمی خدمات انجام دی ہیں یہ جو کالیج تھا دلی کا اس کے بارے میں ایک تو حضرت کیونکہ بہت سائی علم شخص ہے حضرت ان کے بارے میں لکھا ہے سید احمد خان نے لکھا ہے حضرت مولانا مملوک علیہ نانو تیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ جو کتابیں وہ پڑھایا کرتے تھے تو وہ ان کو اتنی زیادہ ازبر تھی کہ اگر ان ساری کتابوں کو بلکل ختم کر دیا جاتا ہے ناپیج ان کو کر دیا جاتا تو تب بھی وہ اپنے حافظے کی مدد سے ان سب کو لکھ سکتے تھے اتنا زیادہ کتابوں کے او پر ان کو عبور حاصل تھا اور عربی زبان کے اندر وہ بڑی مہارت رکھتے تھے جب اس یہ جو دلی کالیج تھا اس کالیج کو جب فارسی کے لیے استاذ کی تلاش ہوئی تو جب اعلان جاری کیا گیا تو اس کے اندر یہ لکھا گیا کہ ہمیں ایسا فارسی کے اندر اسے اتنی مہارت ہونی چاہیے جیسے مولا مملوک علیہ نانو تیر رحمت اللہ علیہ کو مہارت ہے عربی زبان کے اندر ہمیں استلاحی کا جو ہے آدمی چاہیے تو اس کے تلاش ہوئی تو پھر غالب کا جو یہ تقرور ہوا دلی انیورسٹری کے اندر غالب کا تقرور ہوا تھا فارسی زبان کے لیے لیکن وہ کسی ویسے نہیں آسکے لطیفہ مشہور ہے کہ غالب جب وہاں پہنچے تو جو اس وقت پرنسپل وغیرہ جو بھی رہا ہوگا کالیج کا وہ ملقات کے لیے نہیں آیا بہا نہیں نکلا تو غالب کو لگا کہ کس طرح کے لوگ ہیں ملنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں تو اس ویسے غالب وہاں گئی نہیں تو جس طریقے سے غالب فارس زبان کے اندر مہارت رکھتے تھے اسی طریقے سے مولا مملوک علیہ رحمت اللہ علیہ عربی زبان میں اور فارسی میں بھی اور اردو میں بھی ان زبانوں کے اندر ان کو مہارت حاصل تھی